وزرعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا وزرعظم عمران خان سیاسی اور قومی امور پر مشاورت کریں گے سینئر پارٹی ارکان بھی فاقی وزراء حکمتی شخصیات شریک ہوں گی حکومت کا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر اور باپور روان کی سپیکر ہاؤس میں ملاقات تہم ملاقات میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے پر تفصیلی مشاورت اجلاس 22 اکتوبر بلوز جمعہ سب ساڑھے دس وجہ طلب کیا جائے گا وفاقی وزر اطلاعات فواج چوتری کہتے ہیں چیرمن نیف کی تقرری کے معاملے پر میری ذاتی رائے ہوگی سدر ممکت کو بھی شہباز شریف سے مشاورت سے انکال کر دینا چاہیے اوپوزیشن کے ساتھ مشاورت ہوگی شہباز شریف کے ساتھ نہیں وزرعظم کسی چور سے بات نہیں کرے گے سدر وزرعظم اور اوپوزیشن لیڈر سے مشورہ کرے گے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں نئے چیرمن نیف کی تقرری صدر ممکت وزرعظم اور اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت کے بعد کریں گے مشاورت کے بعد بھی نام فائنل نہ ہو سکا تو پارلیمانی کمیٹی بنے گی چیرمن نیف کی تقرری کے حوالے سے سپیکر قومی اسم بھی پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے جبکہ پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اوپوزیشن کے چھے چھے کار سامل ہوں گے نیف ترمیمی آرڈیننس حکومتی کرپشن چھپانے کے لیے ہے مسلم نگنون کی راہمار شاید خلقان عباسی کہتے ہیں ثابت ہو گیا چیرمن نیف صرف عمران خان کی نوکری کرتے ہیں چیرمن نیف کو حکومتی کرپشن نظر نہیں آتی ہزاروں عرب چوری کرنے والوں سے نیف پوچھ کچھ نہیں کر سکتا صدر ممولکت ہر قسم کے کامز پر دستخط کے لیے تیار رہتے ہیں بی آر ٹی مالم جبا کے ستخط کر دیے گئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسرت عمر کہتے ہیں نیب آرڈیننس این آر او نہیں ہے یہ اس طرف لے جانے کی کوشش ہے جس مقصد کے لیے نیب بنایا گیا نیب حکومت پر چیک ایڈ بیلنس رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا ایف آئی اے اور انٹی کرپشن جیسے ادارے تو پہلے بھی تھے پہلے یہ تمام ادارے حکومت کے ماتحب تھے حکومتی سکینڈل کی کوئی تفتیش نہیں کر رہا عمران خان کہتے ہیں ملک میں مہنگائی ہو تو وزریاستم چور ہوتا ہے خواجر آصف کہتے ہیں گزرشتہ تین سال کے دران ملک میں کرپشن بڑی ہے مازی کے بیانات کے مطابق یہ ربط ترین حکمران ہیں حکمران کو عوام کو لوٹنے کی کھلی چھوٹ ہے ملک میں مہنگائی کا دفعہ نہ آیا ہوا ہے پاکستان کا عدالتی نظام کالے قوانین مسلط کرنے کی جاست نہیں دیتا ایسے نقال کہتے ہیں اوٹنے سکومت کی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے جاری کیا گیا ملک میں ایک شخص کے لیے قانون بنانے کی جاست نہیں ہے پہلے کل بھوشن کے لیے قانون بنایا اب جیرمن نیپ کے لیے ہمارے پاس اکثریت ہی ہم قانون کو بدل سکتے تھے لیکن ہم یہ قومی اتفاق رائے سے کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی راہما فروخ عبیب کہتے ہیں نو لیگ والے کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھتے آئین اغدے کے غلط استعمال کی جاست نہیں دیتا لب تناسر کیسے پی ٹی آئی کو درست دے رہی ہیں اوپوزیشن تو نیپ کو کرپشن تحفظ کا ادارہ بنانا چاہتے تھے پی ٹی آئی راہما ملکہ بخاری کہتی ہے شاید خاکان عباس نے گمراہ کن پریس کانفرنس کی نئے چیرمن نیپ کے لیے موجودہ کے ساتھ دیگنم بھی شامل سامنے آئے ہیں نئے چیرمن نیپ کی تائناتی تک موجودہ چیرمن برقرار رہیں گے نیپ کو کالا قانون کہنے والوں نے دو تہائی اکثریت ہونے کے باوجود قانون تبدیل نہیں کیا مدلالہ سین مراد علی شاہ کہتے ہیں حکومت قانون ساتھ کے اسمبلیوں سے کرائے اوڈنس لانا نامناسب ہے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جانا چاہیے اسی کے سریعے قانون ساتھ ہونی چاہیے پینڈورا لیکس کی ازادانہ تحقیقات ہونی چاہیے جن وزراء کی آفشور کمپنیاں سامنے آئی ہیں ان کو کابینا سے علاق کیا جائے اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی حلیمہ دلشیخ کہتے ہیں مراد علی شاہ غلامی کا چشمہ اتاریں گے تو انہیں ہر جگہ عمران خان نظر آئیں گے اگلی الیکشن سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان نے آفشور کمپنیز پر تحقیقات کا اعلان کیا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیند اسمبلی کو ذاتی مفات کیلئے استعمال کیا سندھ حکومت جالی اکاؤنڈز آر او پلانڈز اور نو ہزار آٹھ سو عرب کا حساب دے چرمین ایپ کی تقرری پر مشابرت ضروری ہے وزیراعظم سیند سعید غلی بھی بول پڑے کہتے ہیں چرمین ایپ سے متعلق ستارہ معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے چرمین ایپ کو خود معاملے سے الگ ہونا چاہیے وفاقی حکومت رات کو پارلیمانی سیشن کے اطلاع دیتی ہے وفاقی حکومت غیر ذمہ دانہ روئی کا مظاہرہ کرتی ہے پینڈورا لیکس پر سیل اور وزیراعظم کی نگرانی مذاق ہے وفاقی وزیرت علیم شبکت محمود کہتے ہیں حکومت نے چرمین ایپ اور پینڈورا پیپر سے متعلق اوپوزیشن کی تحفظات مسترد کر دیئے اوپوزیشن ہر چیز کو مسترد کرتی ہے پینڈورا لیکس معاملے کی تحقیق وزیراعظم کی انسپیکشن کمیٹی کر رہی ہے چرمین ایپ کو توسی پر اوپوزیشن نہ مانو کی پالیسی پر گامزن ہے کوئٹا سی پی حرنائی سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں رات گئے شدید زلزلے کے بعد چوبیس سفرہ جامحک اور تین سو سے زیادہ دفعہ بخمی ہو گئے حرنائی اور شہرک میں ستر سے زیادہ مکانات کو بھی نقصان پہنچا جامحکونے والوں میں زیادہ تعداد پچھ چکی ہے آفٹر شوکس کا سسلا بھی کئی کھنٹوں تک جاری رہا اسپطالوں میں ایمیجنسی نافذ کرتی گئی زلزلہ متاثرہ علاقوں میں ایمیجنسی اسسسٹن کے لیے وزیرعالہ سیل قائم چیف سیکیٹری آفیس پی ڈی ایم اے اور کمان اینڈ کنچول سینٹر چیف منسٹر سیل کے نگرانی کر رہے ہیں زلزلے کی شدت نو اشاریہ پانچ اشاریہ نو اور گہرائی پندرہ کلومیٹر تھی زلزلے سے سرکاری امارتوں کو بھی نقصان پہنچا بلوچستان میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں انداتی ساوار مغراق منتقل کرتی گئی آئی ایس پیات کے مطابق آئی جی ایف سی بلوچستان نو اردھ ہڈائی میں نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں نو زخمیوں کو پاک پوچ کے ایوییشن ہیلیکوپٹر کے ذریعے کوئٹا منتقل کیا گیا ٹی بی ام لے پینا میڈکس اور سیبل انتظام کے کے ساتھ ملک کر کام کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں انداتی سرگنیا جاری ہے وزیراعظم امران خان زرداخلہ شیفر شرید وزیراعلا پنجاب کا بلوچستان جنزلے میں جاری نقصان پر اظہار افسوس جانباک افراد کے لوائکین سے دلی حمدردی اور اظہار تازیت وزیراعظم امران خان کہتے ہیں وفاق حکومت مشکل کی اس کڑی میں ہر ممکنہ تعاون فراہم کرے گی وزیراعظم کے متعلقہ وفاقیداروں کو حکومت بلوچستان کو ممکنہ معاملت کے فراہمی کی ہدایت قائد حضب اختلاف شہباز شریف اور بلاوال بھٹو نے بلوچستان میں جلسلے میں قیمتی جانوں کے ذرافر افسوس کا اظہار کیا شہباز شریف نے کہا وفاق بلوچستان میں بھرپور اندادی کاروائیاں کر رہا ہے بلاوال بھٹو کہتے ہیں حکومت جان وقفرات کے لواحی کو ان کو معاصلہ ادا کرے بلوچستان کابینہ کے نراز تین وزراء چار مشیروں اور دو پارلیمنی سیکیٹریز نے اسطیفے دے دیئے نراز عرقین اسمبلی اسطیفے دینے کے لیے رات گئے گورنر ہاؤنس پہنچ گئے اسطیفہ دینے والوں میں تین وزراء عبد الرحمن، کھتران، میر اسد بلوچ اور زہور بلیدی شامل ہیں دو مشیروں میں حاجی محمد خان اور اکبر اسکانی نے بھی اسطیفہ دے دیا فیاس الحسن چوہان کہتے ہیں چودہ ساتھ سے وزراء عظم کی ٹیم کا اکھلاڑی اور سپورٹر ہوں وزراء عظم سے میری وابستگی کسی مزارت یا عہدے کی محتاج نہیں میں کل، آج اور آئندہ بھی ہر موقع اور ہر پوزیشن پر عمران خان کے ساتھ ہوں عمران خان اور پنجاب حکومت کا دفاع میرز پہرست میں شامل ہے پنجاب حکومت کا دفاع اور پوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے دا رہوں گا امریکی نائے وزیر خاجہ وینڈی شنن ساتھ رکنی وفد کے ہمراہ دو روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گی امریکی وفد کی جسمانی تلاشی نہ لینے اور وفد کی تصاویر نہ بنانے کے حراقی گئی ہے وزارت خاجہ نے ایوییشن ڈیویزن کو امریکی وفد کو پی سی آر ٹیس سے استثناء دینے کی بھی درخواست پھیج دی وزیر اللہ پنجاب سردار سے سینیٹر اون عباس پی پی کی ملاقات اہم ممور پر تباہتے خیال ہوا اسبان گزار کہتے ہیں ہر علاقے کی یقصہ ترقی کے لیے دین سو ساتھ ارب روپے کا ڈسٹرک پی ڈیویلپیٹ پیکج کیا ہے صبح کی تاریخ میں پہلی بار نظر انداز کیے گئے علاقوں میں ترقیات کابل ہو رہے ہیں اپوزیشن نے ہمیشہ افراد تفریق سیاست کو پروان چڑھایا انتشار کی سیاست کرنیواری اپوزیشن صبح مقافات امر کا شکار ہو چکی ہے گورنر پنجاب کا دورہ سعودی عرب عمرے کی سعادت حاصل کی پاکستان کی ترقی خوشحالی اور امن و استحقام کے لیے خصوصی دعا کی چودی محمد سرور کی آورسیس پاکستانوں سے بھی ملاقات کہا کوئی بھی پاک سعودی تعلقات کی گہرائی کو ناف نہیں سکتا ربیو لور کا چاند دیکھنے کے لیے زونل اور صلحی حلال کمیٹیوں کے جلاس آج ہوگے مرکز رویت حلال کمیٹی کے جیرمن مولانا محمد عبدالخبیر ازاد وزارت مذہبی امور میں منعقدہ اس لاباباس زونل کی کمیٹی کے جلاس کی استدارت کریں گے بحری مشک نسیم البحر تیرہ بانگ بحریہ اور روائل سعودی نیول اور ائر فورسز کا فائر پاور ڈسپلی سعودی فضائے کے جہاز نے شمالی بحیرہ عرب میں میزائل فائرنگ کا مظاہرہ کیا ارمیر محمد عبدالخان نیازی اور کمانڈر روائل سعودی نیول فورسز نے مشاہدہ کیا میزائل فائرنگ میں روائل سعودی ائر فورس کے ایف پندرہ جہاز نے پہلی بات شرکت کی پاک پہلیا سعودی اریبیا اور فضائے کے یونرس نے کامیابی سے حداف کو نشانہ بنایا کرونا کے بار کم ہونے لگے چوالیس افراد جواب اگ مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار و تیس ہو گئی مصبت کے سنس کی شرح تین فیصد سے کم رہی مزید ایک ہزار چار سو تلپن افراد میں وارس کی تشخیص یارہ لاکھ بیاسی ہزار آر سو چراہمیں افراد سہتیاب ہو چکے دنیا بھر میں کرونا سے اٹھالیس لاکھ چالیس ہزار ہلاکتے تائیس کرو ستر لاکھ مریض امریکہ میں سات لاکھ ستائیس ہزار دو سو چھانویں بھر میں چار لاکھ انچاس ہزار آر سو اٹیرہ سی امباکت ہو چکی ہیں روس میں دو لاکھ گیارہ ہزار چھ سو چھانویں فرانس میں ایک لاکھ سولہ ہزار نوخ ستاون برطانیہ میں ایک لاکھ سیندیس ہزار دو سو پچانویں اور تھائی لینڈ میں سترہ ہزار چاہ سو اٹھار آرام باز بچیٹی ہیں چینی اور روٹی کم استعمال کریں مہنگائی پر علی امین گنڈابور کا نوخہ مشورہ وفاقی وزیر بائی امور کشمیر کہتے ہیں امران خان کرزے سے لے کر مصرحی چیزیں سستی نہیں کر رہا پاکستان میں نو فیصد مہنگائی کچھ بھی نہیں تنخواہوں کی بندش وفاقی اردو یونیورسٹی کی اسادہ اور ملاز زمین سرافہ احتجاج مظاہرین کہتے ہیں کراچی کیمپس میں تنخواہ دی گئی اسلام آباد میں فنڈز کا بہانہ بنایا گیا انتظار میں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کیمپس طالبہ کی فیصد تنخواہ ادا کرتا ہے اور اس وقت فنڈز موجود نہیں موسیقی